دوستو میچ میکنگ کی ہم نے بات کری ہے یا شادی میں آپ نے بھی بات کری وہی لڑکا لڑکی کی میچ میکنگ کری جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور گن میں لائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹوٹل ہے وہ چھتیس نمبر ہیں ان اور ان میں سے منمم جو ہے وہ اٹھارہ ملنے چاہیے لیکن کسی کو کچھ زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چھتیس کیا ہے اور یہ اٹھارہ کیا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ چھتیس اور اٹھارہ کا کھیل اس میں کس بات کے کتنے نمبر ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ آپ کے لئے معنی رکھتی بھی ہے یا نہیں رکھتی اور جو آپ کے لئے معنی رکھتی ہے وہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی تو ہم یہ چھتیس کا اکڑا کھولتے ہیں میچ میکنگ میں شادی کے ٹائم پہ جو اسٹرولوجیکل میچ میکنگ کری جاتی ہے ہر بات کے کیا ایکسپلین کریں گے اور پھر اس میں جو نمبر ہیں وہ کریں گے تو سب سے پہلے تو ورن میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ورن کہہ دیتے ہیں یا جاتی کہہ دیتے ہیں ایگو لیول ان کا کیا ہے اس سے پتا چلتا ورن سے پتا چلتا تو جہاں جنم ہوا وہاں کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ آپ کی جو روح ہے یا آپ کی جو آتما ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس کا اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے برہمنز جس کو ہائیسٹ مانا گیا ہے پھر شتریے پھر بیشیا پھر شدرا رائٹ لویسٹ جو ہے وہ شدرا ہے یہ میرے حال سے ہم سارے جنہیں جانتے ہیں تو کیا یہ شادی برہمنٹو برہمن کی ہے یا کیا یہ شادی برہمنٹو ویشیا کی ہے یا شتریے کی ہے وہ چیز دیکھی جاتی ہے مائنڈڈ کے جہاں پہ آپ کا جنم ہوا ہے جس پریوار میں جنم ہوا ہے وہ نہیں دیکھی جاتی پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے یہ بات تا دیکھی جاتی ہے اور اس کا نمبر ہے صرف اور صرف ایک ٹھیک ہے صرف ایک نمبر چھتیس میں سے ایک نمبر ہے اس بات کا اور دوسرے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں واشیہ واشیہ اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ واشیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں میوچول اٹریکشن کتنی ہوگی اس لڑکا لڑکی میں اور پاور سٹرگل کتنی ہوگی کہ کون ڈومینٹنگ ہوگا ڈومینٹنگ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو اس میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں پانچ ٹائٹ دیکھے جاتے ہیں لوگ ایک تو سب سے پہلا دیکھا جاتا ہے مانو ہیومن ٹھیک ہے یا جس کو ہندی میں نر بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے وانچر وائلڈ اینیمل بڑا سیدھا سا نام ہے جیسے شیر ہے گیدڑ ہے لومڑی ہے وہ سب تیسری ہے چتش پد چھوٹے والے جانور جیسے ہیرن ہے جانور ہے چھوٹا ہے ماسون ٹائپ کا جانور ہے چوتھا ہے جلچر پانی والے سی اینیمل جو ہیں اور پانچواں ہے کیٹ انسیکٹ تو پکی بات ہے نا جلچر سے اگر آپ انسیکٹ ملا دیں گے تو گربڑ ہو جائے گی یا انسیکٹ سے جو ہے وہ ہیومن ملا دیں گے تو وہ بھی گربڑ ہو جائے گی تو یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں صرف دو ایک نمبر پہلے والے کا دو نمبر اس کا ہے اب بات کریں گے تیسرے پوائنٹ کی وہ ہے تارہ پلنیٹری کمپیٹیبیلٹی کیسی ہے رائٹ اس میں ستائیس نقشتر کی بات کری جاتی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ مانا گیا ہے اس کے نمبر ہے تین تو میں ایک ایک ایسے سے کر کے باقی کیا ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی جو ہیں وہ یہ ہے یونی ہے گن ہے راشی ہے ناڑی ہے آگے انہوں والے ویڈیو میں بات کریں گے آپ کا بھی انٹرسٹ مانا رہے گا اس کو فالو ضرور کیجئے گا تو کوششن ہو تو مجھے بتائیں میرے لئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے لئے ویڈیو کو سیو کریں فرینڈ اور فیملی سے شیئر کریں کوئی کوششن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں بس اتنا ہی آج کے لئے تینک یو